بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کا ڈیزائن کیا ناظرین ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی سکول سیٹیفکیٹ حاصل کیا اور پھر رائل سکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویشن کی ڈگری لی پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ اور اسلامی آرکیٹیکچر میں ڈاکٹری ایٹ کی تین ڈگرییں لینے کے لیے بھیجا گیا اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، سکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا یہ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے ہرمین شریفین کی توسیح منصوبے کی تعمیر اور عمل درامت کے لیے اختیارات سنبھلے اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اسرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے کسی قسم کا مافضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں دو مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں مافضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا اس نے چوالیس سال کی عمر میں شادی کی اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور زچگی کے بعد وفات پا گئی اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادتِ الٰہی میں مصروف رہا اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چون سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی اس عظیم شخص کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف چھت اور باہر سہن میں لگا ہے نظرین اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھٹا رکھتا ہے یہ فرش ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب کا کام مکمل کروایا پندرہ سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ قرآن ارز پر واحد جگہ گریز ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریز میں اسی کمپنی کے چیف اگزیکٹیف کے پاس گئے اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف اگزیکٹیف نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا اب تو پندرہ سال ہو گئے ہیں کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفیس سیکٹری سے ملا اور گزارش کی مجھے اس شخص کا اتا پتا بتاؤ جس نے بقیا تمام ماربل کی مقدار خریدی تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں میں تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اس نے اپنا نمبر اور ہوتل کا پتا دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا اگلے دن ائرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے ایک فون کالاتی ہے کہ مجھے ماربل کے خریدار کا اڈریس مل گیا ہے کمال نے کہا میں بہت آہستہ آہستہ دفتر گیا کہ اب میں کیا کروں گا خریدار کے اڈریس کو کیونکہ اتنا لمبا عصہ گزر گیا ہے کمال دفتر پہنچا تو سیکریٹری نے کمپنی کا پتا دیا جس نے ماربل خریدا تھا جب کمال نے پتا دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا وہ سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمنٹ کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا گیا تھا تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں پھر اس نے ایک سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے مانگوایا تھا کدھر ہے تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اس نے کمپنی کے مالک کو بلینگ چک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کروایا اور پھر میں بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا ہے اللہ تعالی انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی دیا کریں اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ